دوستو پہلکن پوڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ یہاں ایک بہت انٹریسٹنگ پرسنیلٹی تشریف فرمائے فیصل رزوان رند صاحب جو روائل پروپرٹیز ڈی ایچ اے کے سی ایو ہیں اور ڈی ایچ اے ڈیلرز اسوسییشن کے فرس پریسیڈنٹ ہیں اور آج اس وقت چیئرمن ہے تو فیصل بھائی سے کو ہم نے دعوت دیئے پہلکن سٹوڈیوز میں کہ وہ آئیں اور ہمیں یہاں ڈی ایچ اے بہاولپور کی جو کرنٹ سچویشن ہے آج اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کی آن گراؤنڈ کیا آپزیویشن ہے کیا یہاں کے حالات ہیں تو فیصل بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ پہلکن سٹوڈیوز میں تو فیصل بھائی کیا دیکھتے ہیں آپ ڈی ایچ اے بہاولپور کا what was the past what is current and what is the future جو current سیناریو چل رہا ہے اس میں ڈی ایچ اے بہاولپور میں اگر کوئی انویسمنٹ کر رہا ہے تو لوگ تو تھوڑے پریشان ہیں کہ ہم نے ماضی میں انویسمنٹ کی تھی ہماری پرپرٹیز ڈاؤن ہو گئی ہیں والو نیچے چلی گئی ہیں تو فیوچر کیا دیکھیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایدر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسپورٹ کاؤسٹ کیلئے مجھے بولایا ڈی ایچ اے بہاولپور ایک برینڈ ہے اور بہاولپور اور جنوبی پنجاب کا میں کہوں کہ بھی نمبر ون برینڈ ہے ریل سٹیٹ میں سب سے اچھی جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون سا پروجیکٹ ہے جو کہ ڈینیور کر رہا ہے اور جو کنٹینیسلی اپنی ڈیویلمنٹ کو آگے بڑھا رہا ہے اور بہاولپور شہر میں جو ڈی اے بہاولپور ہے وہ بیسکلی اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں جو سب سے اہم بات ہے ملتان میں بھی ڈی اے چے ہے لیکن اس کے بہت سارے وہاں پر کمپیٹیٹر ہیں بہاولپور میں جو ہے ڈی اے چے بہاولپور کا الحمدللہ آج کے دن تک ابھی کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے یہاں پر جتنی بھی سوسائٹیز بنی ہیں وہ سب لوکل ڈیویلپرز کی بنی ہوئی ہیں اور بدقسمتی سے آج کے دن میں بہاولپور ڈی اے چے کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کسی اچھی یا بری کا سوسائٹی کا ریٹ ڈی اے چے سے زیادہ ہے لیکن میں ایک چیز بڑے بسوک سے کہتا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے وی لاغز میں بھی لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں گروت ہے جس میں آنی ہے یہ ابھی انڈر ورث ہے پروجیکٹ اور انشاءاللہ فیوچر جو ہے وہ ڈی اے چے بہاولپور کا ہے گو کے آج کے لکے جو تھوڑے سے معاشی اور اکنامی کرائیسز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس وقت تھوڑا سا پریشان ہے اور یہ صرف ایک ڈی اے چے بہاولپور نہیں پورے پاکستان کی معیشت کے اوپر اس وقت تھوڑا سا وہ ہے کہ لوگ پریشانی میں ہیں لیکن ریال سٹیٹ میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ یا کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑے سے ایسے سلامس آتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد سب سے محفوظ ترین انویسمنٹ جو ہے وہ ریال سٹیٹ کی ہوتی ہے اور سب سے محفوظ ترین ریال سٹیٹ میں سے وہ ڈی اے چے ہوتی ہے کہیں کا بھی ڈی اے چے ہو جائے بہاولپور ہو یا کوئی اور ڈی اے چے ہو لیکن ہمارے جو اوورسیز کے ہمارے یہ لوگ سپاکست سن رہے ہوں گے ان کی لئے بھی سب سے جو سیکیور انویسمنٹ ہے وہ ڈی اے چے ہیں اور یہ جو ابھی ٹائم ہے یہ بیسیکلی بائنگ کا ٹائم ہے بیچنے کا ٹائم نہیں ہے جو لوگ بھی یہاں پہ ہولڈ کریں گے اور اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کریں گے اور انزار کریں گے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت سیلنگ پریشر ہے ہر بندہ ڈپریشن میں آکے چیزیں بیچ رہے ہیں میں یہ مشروعہ دوں گا لوگوں کو کہ اپنی چیزوں کو ہولڈ کریں ہولڈ کریں گے تو گین کریں گے ہولڈ اس گین ہے اور دیکھیں پھر بھی پراپرٹی میں ایک چیز ہمیشہ دیکھی جاتی ہے جی لوکیشن اور دوسری چیز ہوتی ہے جی لوکیشن اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے لوکیشن تو ڈی ایچ اے بہاولپور اگر آپ بہاولپور میں کسی بھی سوسائٹی سے کمپیٹیزن کرنے تو لوکیشن میں سب سے اچھا جو ہے ڈی ایچ اے اچھا فیصل بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ لوکیشن بہت اچھی ہے تو ڈی ایچ اے بہاولپور کی جو میحاظر سینٹرل لوکیشن ہے جہاں پہ ہمارا یہ پیلیکن مال اور سویس انٹرنیشن ہوتیل بن رہا ہے تو آپ اس پروجیک کو کیسا دیکھتے ہیں اور ڈی اے جی بہاولپور میں یہ ایڈیشن انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا آپ ان رننگ رہے گا تو کیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں سر ڈیفنیٹی پیلیکن مال ایک ایسی لوکیشن کے اوپر ہے جس کو ہم کہیں گے ایک سینٹرل لوکیشن بنتی ہے جس کے چاروں طرف جو ہیں وہ سیکٹرز تقریباً آباد ہو چکے ہیں لائک سیکٹر اے ہے آباد ہے سیکٹر بی ہے وہ بھی آباد ہے سیکٹر سی بھی آباد ہے اور سیکٹر ڈی بھی آباد ہے کیونکہ وہاں پہ اسکری آوزنگ کے کھا رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ آبادی کے دنویان میں گھیرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک پہاولپور میں جتنے بھی کمرشل پروجیکٹس بنے ہیں اس میں سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پیلگن مال جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنی کمیٹمنٹ کے مطابق اس وقت اپنے ٹائم لائن کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے اور انشاءاللہ جس دن یہ پروجیکٹ یہاں پہ ڈریور ہوگا بہاولپور شہر کے لیے بھی ایک ایسی سپورٹ بنے گی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر ایک ہی شد کے نیچے آپ کی فل ڈے ایکٹیوٹی ہوگی لائک آپ آکے یہاں اپنی گاڑی پار کریں گے اچھے طریقے سے محذب طریقے سے اپنی بیسپنٹ میں جا کے اور اس کے بعد آپ گروسری کریں گے یہاں سے آپ اپنی شاپنگ کریں گے اس کے بعد آپ فوڈ کورٹ میں سے اپنا کھانا کھائیں گے بچوں کو انٹرٹین کریں گے اور اس کے بعد کوئی اچھی اچھی مووی دیکھیں تو یہ بیسیکلی جو مال کا کنسپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں میرا خیال سے بہاولپور کے لیے ایک بہت بڑی ترست ہے اور آج کے دن تک بہاولپور میں کوئی بھی ایک ایسا مال نہیں بن سکا جس میں اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تو ہیں لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جہاں پہ فول ڈے ایکٹیوٹی ہو اور فول ڈے آپ جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی لے سکیں صرف شاپنگ ہی مقصد نہیں ہوتا بسیکلی کچھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے جیسے بڑے شہروں میں لاہور کراچی اسلام آباد میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں وہ آپ کو بھاولپور میں بھی اس میں پیلکن مال میں میرا خیالے ملے گی انشاءاللہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھاولپور میں انڈسٹری نہیں ہے وہ بزنس اس لیول کی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اب جب یہ پیلکن گروپ یہاں پہ ایک سوئیس انٹرناشنل ہوتیل جو فور سٹار ہوتیل ہے اور جس کو سوئیس کی منجمنٹ آپریٹ کرے گی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی ہوگی تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ شہر اور اس ہوتیل کا فیوچر کیا ہوگا سر ڈیفنیٹلی ایک تو بھاولپور میں سب سے بڑی تھرست ہے کہ یہاں پہ اچھے سٹینڈر کا کوئی ہوتیل نہیں ہے اب یہاں ہوتیل ہونا کیوں ضروری ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک انٹرناشنل سٹینڈر کا یہاں پہ ڈیزرٹ جیپ ریلی ہو رہی ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس کا سٹینڈر جو ہے وہ انٹرناشنل سٹینڈر ہے اور ایستہ ایستہ وہ بڑھتا جا رہا ہے صرف ڈیزرٹ جیپ ریلی نہیں ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو ڈیزرٹ کا ایریہ ہے اس کے لاکھوں اکڑ زمین جو ہے وہ اس پہ کلٹیویشن شروع ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس کا جو ریونیو جنیٹ ہوگا وہاں پر جب بھی فصلے لگیں گی اور اس کا جو بزنس اور اس بزنس کے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں یہاں پر آئیں گی تو دیفنیٹلی اس کا آپ کو ایک بڑا اچھا انفلو ملے گا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ لیونگ کے لیے آج کے دن میں بہاول پر میں اگر آپ کسی نے آ کر رہنا ہے تو اس کو اچھا سٹینڈرٹ ہوتل نہیں مر رہا اور میرا خیال ہے کہ میں خود ٹھیرا وہاں سویس انٹریشنل ہوتل میں مکہ میں اور میں اس کا گواہوں کے ہسپلیٹرٹری کے رحاظ سے یہ ایک اچھے سٹینڈرٹ کا ہوتل ہے لاہور میں بھی ہم ٹھہرے ہیں ائرپورٹ کے ساتھ ان کا جو ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہم نے وہ کیا تھا تو مکہ میں ہم سویس انٹریشنل ٹھہرے تھے تو یہ وہ ہوتل ہے جو اپنی تمام طرح سہولیات کے ساتھ میرا خیال کے یہاں پر آ رہا ہے اور فیوچر میں لوگ اس میں اپنا رہائش رکھنا پسند کریں گے جو لوگ اس کو افورڈ کرتے ہوں گے دیفنیٹلی اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے خاص طور سے ریل اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں مین ایشو جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیلیوری کا کہ جی ڈیلیوری نہیں ہوتی ٹائم کے اوپر اور ڈیلیوری پینڈلین نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے جو کور لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے اب پیلیکن گروپ کے جو انر ہیں ملک زلفقار احمد صاحب ظاہر ہے کہ آپ کی ان سے پرانی تو آپ ان کو دیکھتے ہوئے کیا انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہیں کیسے ان کے بارے میں مارکٹ بات کرتی ہے اور آپ کا کیا ٹرسٹ ہے کہ وہ اس کو بنا لیں گے سر ملک زلفقار صاحب سیلف میڈ آدمی ہیں میں ان کو ریل سٹیٹ انڈری میں تقریباً کو پندرہ بیس سال سے میرا ان کا ایک اچھا ریلیشن ہے اور ہم نے بہت سارا ٹائم اکٹھے سپینڈ کیا ہے اور ان کے سٹیکس ہیں ڈی ایچ ای بہاول پور میں ان کے سب سے زیادہ اگر ہمیں کہوں کہ سٹیک تو وہ ملک زلفقار صاحب کے ہیں وہ ڈی ایچ ای بہاول پور کے لینڈ پروائیڈر رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور سب سے زیادہ جو لینڈ ہے وہ بھی ڈی ایچ ای کو انہوں نے لے کر دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈی ایچ ای کوئٹا میں بھی اپنی سرویسز دی ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لینڈ پروائیڈر کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ مال بنا رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو ایک بندہ بنا رہا ہے بنائے گا ٹھیک ہے نہیں تو وہ یہاں سے کئی اور چلے جائے گا ان کے تو سٹیکس ہیں بہت سارے اور اس مال سے زیادہ سٹیک ان کے جو ہے ڈی ایچ اے بہاولپور کے اندر ہیں اور ڈی ایچ اے بہاولپور کو جتنی بھی اہم زمینے ہیں ایون کے جو ڈی ایچ اے بہاولپور کا جو مین گیٹ ہے اس کی جو لینڈ تھی وہ بھی ملک صاحب نے دی لے کر اور ابھی بھی جو یزوان روڈ اکسیس کھولی وہ بھی اس میں بھی ان کی کابشیں شامل رہی ہیں تو ڈی ایچ اے بہاولپور کی تاریخ جب لکھی جائے گی نا تو ملک ظرفکار صاحب کا نام انشاءاللہ سنہر حروف میں لکھا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی چیٹنگ نہیں کی اور جو کمیٹمنٹ کی ہے اس کمیٹمنٹ پہ میں تو اس بات کا بلکل اینی شاہد دوں گواہ ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ریٹس کی اوپر نیچے ہیں یہاں پر مارکیٹ میں پچاس سو ہزار دوزار لاکھ دو لاکھ کا فرق آیا تو لوگ اپنی کمیٹمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں لیکن ملک صاحب نے اپنی کمیٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کیا ہے اور مجھے بلکہ یاد ہے کہ ایک لاہور میں تھا ہماری کسی کے ساتھ ڈیل تھی پچاس فائلوں کے ڈیل تھی اور کچھ چار سے پانچ لاکھ کا ڈیفرنس آ گیا تھا مارکیٹ کھلنے کے بعد لیکن ہم نے وہ چیزیں ڈیلیور کی اور ملک صاحب نے اس کو اون کیا کہ کوئی بات نہیں مارکیٹ جو بھی ہے ہم نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ایک اچھا پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور اس کو ڈیلیور بھی کریں گے انشاءاللہ سے کیونکہ ان کے اپنے اور اپنے بچوں کے سٹیکس بھی یہاں ڈی اچھے بہاول پور میں ہیں آجا فیصل بھائی آخری سوال آپ سے اور جیسے پراپٹی کو لے کر ہمارے بہت سارے ویورز جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ کو سن رہے ہیں آپ ڈی اچھے بہاول پور کو سپیشلی فوکس کرتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس وقت کی مارکٹ کیسی ہے اور لوگوں کو کیسے انویسمنٹ کو میں آکے یہاں پراپٹیز میں انویس کرنا چاہیے جو پلوٹس ہیں یا جو کمپلیٹڈ پراپٹی ہیں اس کے لیے آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے حیدر بھائی میں الحمدللہ ستائیس سال سے پراپٹی کا کام کر رہا ہوں اور پچھلے ساتھ آٹھ سال سے میں ڈی اچھے کے ساتھ ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ ایفلیٹڈ ہو گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے پورے پاکستان کی سوسائیٹیز کو وزٹ کیا ہوا ہے اور جب ڈی اچھے بہاول پور آیا تو میں نے اپنا سارا کا سارا فوکس ڈی اچھے بہاول پور پر لگا دیا کیونکہ اس سے اچھا کوئی پروجیکٹ بہاول پور میں ہے نہیں اور آج کل تو ویسے بھی جو ابھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو لوگ کسٹیکٹڈ پروپٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے ان پہ کریکشن بالکل بھی نہیں آئی جو آپ نے جہاں پہ کوئی بلاس خریدے ہیں یا آپ نے جو پیلیکن ہومز بھی بنا رہے ہیں یا آپ نے کوئی کمرشل جگہ خرید دی ہے اور آج کے ریٹ پہ بکنگ کروایا کہ جب آپ کو ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تو آپ ہنڈر پرسنٹ کہیں نہ کہیں پروفٹ میں ہوتے ہیں دیفنیٹری پروفٹ میں ہوتے ہیں اور جب یہ پروڈیکٹ انشاءاللہ مکمل ہوگا اور جو اس کی امنٹیز ہیں وہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیکون ہوگا بہاولپر کا بلکہ پورے بہاولپر جو ہمارا جو ڈویین ہے یہ اس کا ایک آئیکون ہوگا لوگ بڑی دور دور سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے کریں گے اور پیلیکن مال اللہ اس کو کامیاب کریں ہم بھی بڑے دعاگوں ہیں تو اس کو صرف لوگ بزر کرنے کے لیے بھی آیا کریں گے یہ ایک سیمبل ہوگا جیسے کہ آپ کسی بڑے شاعر میں جا کے کسی ایک جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں تو یہ پیلیکن مال بھی وہی چیز ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ فضل بھائی اس پوڈکاسٹ کو خطب کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جب آپ پیلیکن مال میں کوئی شاپ بک کرتے ہیں یا سوئیس ہوتیل ڈی ایچ اے بہاولپور میں کوئی روم بک کرتے ہیں تو یہ صرف ایک پراپٹی کی انویسمنٹ نہیں ہے جیسے آپ نے ہمارے ایکسپرٹ سے سنا کہ پلوٹ میں کریکشن ضرور آئی ہے لیکن کمپلیٹڈ پراپٹی میں کریکشن نہیں ہے اب اگر کوئی مال کی شاپ خریدتا ہے یا کوئی ہوتیل کا روم خریدتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک کمپلیٹڈ پراپٹی ہے on payment plan بلکہ وہ پراپٹی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے کہ ادھر سے آپ کو بزنس انکم بھی آئے گی اور آپ کی فیملیز کے لیے بہت اچھی انکم مسلسل آتی رہے گی اور جس سے آپ سب لوگ فینانشلی پراپٹی کریں گے آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ